تازہ ترین کھیل کی خبروں کے ساتھ سپورٹ سٹوری کی جانب سے ناظرین کو شفیل کا سنام پہنچیں خبروں کا زندلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے در خاص تھے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہم پہنچیں سب سے جلد ویشت انڈیز کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے جوفرا آرچر کی ٹیم میں واپسی انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے فاسٹ پولر جوفرا آرچر نے ویشت انڈیز کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے انگلینڈ کی ٹیم میں شمولیت اختیار کر لی ہے جوفرا آرچر کو کرونا پروٹوکال توڑنے کی وجہ سے دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر کر دیا گیا تھا ان کے اس قدم کے بعد انہیں قانون کی خلاف ورزی کرنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور دوسرے ٹیسٹ میس سے باہر کر دیا گیا اس کے بعد انہیں مانچسٹر کے ہی اولڈ ریفورڈ کے قریب ایک ہوتل میں کارنٹائن رکھا گیا انہیں اکیلے ہی کچھ فکنس پریکٹس کرنے کی اجازت دی گئی تھی قانون کو توڑنے کے الزام میں ای سی بی نے ان پر پندرہ ہزار پاؤنس کا جبمانہ بھی لگایا تھا انگلیش کپتان نے بینی سٹوکس کو کہا سپر ہیرو انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پیر کو ویشٹ انڈیس کے خلاف مانچسٹر میں دوسرا ٹیسٹ 113 رنوں سے جیت لیا اس فتح کے ساتھ ہی ٹیم نے تین میچوں کی سیریز میں ایک ایک سے برابری کر لی ہے اور راونڈر بینی سٹوکس جو انگلینڈ کی فتح کے ہیرو تھے انہوں نے دونوں ایننگز میں شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور وکٹیں بھی حاصل کی کپتان جو روٹ نے بھی اپنے اس دگج خلاڑی کی تعریف کی ہے کپتان جو روٹ کا خیال ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم میں بہت اچھے کھلاڑی موجود ہیں اور مسٹر انکریڈیبل بینی سٹوکس کی بات کریں تو ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے ای بی ڈی ویلیرز ٹی 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 ورلڈ کپ میں واپسی کرنے کے لیے تیار تھے جنوبی افریقہ کے کپتان پوینٹن ڈکوک کا دعویٰ جنوبی افریقہ کے محدود اوورز کے کپتان پوینٹن ڈکوک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سابق بلے باس ای بی ڈی ویلیرز ٹی 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 ورلڈ کپ میں واپسی کرنے کے لیے تیار تھے جو اس سال کے آخر میں آسٹریلیا میں ہونا تھا کچھ مہینوں سے ڈی ویلیرز جنہوں نے دوہزار اٹھرہ میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا وہ جنوبی افریقہ کی ٹی ٹی ورلڈ کپ ٹیم میں واپسی کرنے کے لیے بیتاب تھے لیکن کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کی وجہ سے اب یہ ٹورنمنٹ محسوک کر دیا گیا ہے بینی سٹوکس نے جیسن ہولڈر کو دنیا کے ٹاپ رینکنگ ٹیسٹ آل راونڈر سے ہٹایا انگلینڈ ٹیم کے اسٹار آل راونڈر بینی سٹوکس نے ویسٹ انڈیس کے کپتان جیسن ہولڈر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وہ اولڈ ریفورڈ ٹیسٹ میں اندہ کارگردگی کی وجہ سے آئی سی سی ٹیسٹ پلئر رینکنگ میں بلے بازو کے درمیان کیریئر کی بہترین تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد دنیا کے آلہ درجے کے ٹیسٹ آل راونڈر بھی بن گئے ہیں اب چلتے ہیں فٹبال کے میدان کی طرف کرشٹیانو رونالڈو پریمیر لیگ لا لیگا اور سیری اے میں پچاس گول داخنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی دوسرے ہاف کے تین منٹ میں کرشٹیانو رونالڈو کے دو گول کی بدولت یوینٹس نے لازیو کو دو ایک سے شکست دے کر سیری اے ٹائٹل میں اپنے مضبوط قدم بڑھائے رونالڈو کی بدولت ٹیم کو موجودہ سیزن میں تیسری بار لازیو کے خلاف شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا اب صرف چار راؤنڈ میچز بچے ہیں اور یوینٹس نے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی انٹر ملان پر آٹھ پوائنٹس کی برطری حاصل کر لی ہے جبکہ اٹلانٹا سے نو اور لازیو سے گیارہ پوائنٹس آگے ہے یوینٹس نے دسمبر میں سیری اے اور ایٹیلین سپر کپ میں لازیو سے ملی ہار کا بھی بدلہ لے لیا گریت بیل کے ایجنٹ نے کہا بیل اس وقت کلپ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں ریال میڈڈڈ کے فاروڈ کھلاری گریت بیل اس کلپ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ وہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ریال میڈڈڈ کے میچوں میں نہیں کھیل رہے ہیں ان کے ایجنٹ جوناتھن برنیٹ کے مطابق ریال میڈڈڈ کے ساتھ چار چیمپئنس لیگ ٹائٹل جیتنے کے باوجود ان کی پرفارمنس میں پچھلے کچھ وقتوں میں کمی آئی ہے اس وجہ سے انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسپورٹس نیوز کی ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے